آج کی پروگرام میں مستحقین اور زکاة کی نکالنے کی طریقے کے بارے میں کچھ گزارشات میں ارز کروں گا ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں انفاق کا اللہ کی راہ میں خرش کرنے کا ایک تصور دیا ہے انفاق کے اندر نفلی صدقات بھی ہوتے ہیں انفاق میں صدقات واجبہ بھی ہیں صدقات واجبہ سے مراد ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرش کرنے کے حکم جن پر عمل کرنا ضروری جیسے زکاة ہے جیسے صدقہ فطر ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے زکاة کے حوالے سے جو احکام بتائیں اس کے حوالے سے ایک پروگرام اس موضوع پر کر چکا ہوں میں اس پروگرام میں میں دو باتیں آپ کی خدمت پر رکھنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ کن لوگوں پر زکاة خرش کی جائے وہ کون لوگ ہیں جن کو زکاة دینی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم زکاة کے لیے پیسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو آج کل کے حالات میں لوگوں کے پاس بساوقات انویسمنٹ موجود ہوتی لیکن کیش کرنچ ہوتا ہے کیش کرنچ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس نے کہیں پر انویسمنٹ کر رکھی ایک پلوٹ لیا وایا ہے سونہ اس کے پاس پڑھا ہے وہ زیورات پڑھیں لیکن کیش اس کے پاس جتنا آتا ہے وہ سارا خرش ہو جاتا ہے اب جب وہ زکاة نکالنے بیٹھتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ زکاة مجھ پر مثلاً ایک لاکھ روپے آ رہی ہے اور میں میرے پاس تو اکانڈ میں دس ہزار روپے پڑھیں ہر مہینے لاکھ روپے آتے ہیں وہ خرش ہو جاتے ہیں اب زکاة کی کلکولیشن میں کس طریقے سے کروں کن لوگوں کو دوں زکاة کی کلکولیشن کیسے کروں زکاة کو دینے کی کیا طریقے ممکن ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے زکاة میں صدقات میں خیرات میں سب سے پہلا حق رکھا ہے ان لوگوں کا جو عزیز و قارب ہیں اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں اللہ تعالی عدل کا حکم دیتا ہے احسان کا حکم دیتا ہے اور قرابتداروں پر خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے ان کو دینے کا حکم دیتا ہے سب سے پہلا ہے حدیث شریف مہتا ہے ابدا بمن تعول جو تمہاری زیر نگرانی زیر کفالت ہے ان سے شروع کرو سب سے پہلے ان لوگوں کو دینا ہے جو آپ کی زیر کفالت ہیں زیر نگرانی ہیں آپ کے قریب عزیز و قارب ہیں اس کے بعد درجہ بدرجہ یہ رشتہ آگے بڑھتا جاتا ہے تو ایک تو یہ کہ قرابتداروں کو دیکھ لیں جہاں پر ضرورتیں ہیں ان کو دیں دوسرا درجہ آتا ہے عام مسلمانوں کا جو ضرورت مند ہے اس وقت ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے جو ان کے حالات ہیں ہمارے علماء نے فلسطین کے جب جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت بہت پہلے سے فتوہ دے رکھا ہے کہ زکاة اور صدقات اور خیرات یہاں پہ لوگوں کو بھیجیں ان کی امداد کریں اسی طرح وہ لوگ مسلمان ہم پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں پاکستان کے اندر لوگ ضرورت مند ہیں کچھ لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہوتے کچھ کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تو ان لوگوں کی مدد کرنا مقروض لوگ ہیں ان کے قرضے اتارنے کی کوشش کرنا ضرورت مندوں کی مدد کرنا بیماروں کے علاج پہ ہسپتالوں کی مدد کرنا جن کے انشادیوں کی ضرورت ہے ان کے شادی کے بندوبست کرنا یہ سارے وہ اخراجات ہیں جو کہ معاشرتی سطح پہ پھیلے ہوئے ہیں اور علماء نے ایک اور بڑی اہم بات یہ لکھی ہے کہ اگرچہ یہ اصول ہے کہ جہاں سے زکاة لی جائے وہاں پر خرچ کی جائے لیکن اب دنیا کے اندر جو ہمارے یہاں جو طریقہ کار آ گیا ہے جس کے اندر ہمارے یہاں شہر اور گاؤں اور دیہات کا فرق آ گیا ہے تو ایسا ہونے لگا دنیا میں کہ بعض شہر بہت امیر ہیں پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان میں کراچی، لاہور، اسلامباد، پشاور، کوئٹہ یہ جو بڑے بڑے شہر ہیں یہ امیر شہر ہوتے ہیں یہاں پہ بہت بڑے بڑے کاروبار ہیں کروڑا اربو روپے کی زکاة نکلتی اور دور دراس کے علاقے جو ہیں وہ غریب ہوتے ہیں تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے کہ کراچی کی زکاة نکل کے کراچی میں ہی خرچ ہو جائے اور لاہور کی زکاة نکل کے لاہور میں ہی خرچ ہو جائے اس لئے کہ پھر جو قرب جوار کے گاؤں دے ہاتھ ہیں وہاں پر زکاة کیسے جائے گی تو اس وجہ سے ایسی تنظیموں کو زکاة دینا یا ایسے اداروں کو زکاة دینا جو زکاة غریبوں تک دور دور پہنچائیں یہ زیادہ بہتر ہے با مقابلہ اس کے کہ امیر شہر کی زکاة امیر شہر کے لوگوں پہ خرچ ہو جائے تو اس وجہ سے زکاة کا ایسا نظم بنانا حکومت میں پاکستان کا جو زکاة کا نظام ہے اس کی پیش نظر یہی بات تھی کہ زکاة کو بڑے پیمانے پر خرچ کر جائے تو فلسطین کے مسلمانوں کی مدد پر جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ضرورت مند ہیں ان پر خرچ کرنا آج کل کے ہمارے ماہرین معیشت ایک اور بات بھی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ زکاة کا خرچہ ایسے کرنا کہ انسان کھاپی کے خرچ کر جائے اس سے بہتر ہے کہ زکاة ایسے خرچ کی جائے کہ وہ کمانے والا بنے اسے ہم کہتے ہیں ارننگ ہینڈ بنانا کمانے والا شخص بنے بجائے اس کے کہ اس کو ہر سال زکاة دیتے ہیں زکاة کھا رہا ہے زکاة پر پل رہا ہے اسی میں وہ بوڑا ہو گیا تو یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے کہ انسان ہر دم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے تھوڑے وقت کے لیے اس کی تعلیم کے اوپر اس کو سکھانے پر خرچ کیا اس کے بعد تین چار پانچ سال وہ زکاة کی مدد سے پڑھا اس نے وہ پلہ اس کو پال پوشک اس قابل کر دیا کہ وہ جیسی زکاة سے وہ کمانے کے قابل ہو وہ زکاة دینے والا بن جا ہے یہ بہت بہترین طریقہ ہے اور اس کے اوپر ہی عمل ہونا چاہیے اور ہمارے اس کے اندر بساوقات کو تاہی نظر آتی ہے دوسری بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ زکاة کی ادائیگی میں بساوقات لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے کیش ان کے پاس نہیں پڑا ہوا تب کیا کریں تو دو طریقے ذہن میں یاد رکھی کہ دو طریقے علماء نے لکھے ہیں پہلا طریقہ تو یہ کہ جس چیز پر زکاة ہے اسی چیز کو زکاة میں نکال دیا جائے مثلا کسی کی زیورات پر زکاة ہے تو زیور آپ نے اٹھایا حساب لگایا کہ یہ ٹاپس اور یہ کان میں جو ٹاپس ہیں اور یہ لوکٹ ہیں یہ فرض کریں اس کی زکاة اتنی بنتی ہے تو اگر جتنی زکاة واجب ہے اس سے زیادہ بن رہی ہے تو اس کا حساب کر لیا جائے کہ یہ اتنی زکاة اس سال کیا گیا اور اتنی زکاة ایڈوانس ہے ایڈوانس زکاة دینا جائز ہے یعنی فرض کریں جو دو ہزار چوبیس میں مارے رمضان آنے والا ہے اس میں کسی شخص نے حساب کیا کہ میری زکاة بنتی ہے ایک لاکھ پیتیس ہزار اور میرے پاس جو سونے کا شٹ ہے اور اس کی قیمت بنتی ہے دو لاکھ روپے تو وہ یہ حساب کرے گا کہ ایک لاکھ پیتیس ہزار زکاة کا حساب رمضان میں کر کے تھوڑی تھوڑی زکاة جیسے جیسے کیش آتا جائے اس میں سے ادا کرتا جائے لیکن بہت تاخیر نہ کریں دو مہینے تین مہینے میں ادا کر دیں یعنی فرض کریں ایک شخص کی زکاة بنی ایک لاکھ پیتیس ہزار اس کے پاس ابھی پڑھیں پیتیس ہزار تھے اس وقت پیتیس ہزار نکال دیں اگلے مہینے پندر بیس پچیس ہزار اور نکال دیں اس وقت دو چار مہینے میں زکاة ادا کر دیں تو شرحن یہ زکاة ادا ہو جاتی لیکن صرف یہ سوچنا ہے کہ بھئی میرے پاس تو کیش ہے نہیں میں زکاة کہاں سے ادا کروں یہ طریقہ مناسب نہیں ہے ایک اور طریقہ علماء اکرام لکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص کی پاس کیش نہیں ہے تو وہ سامان بھی زکاة میں دے سکتا ہے سامان زکاة میں دینے کے دو مطلبیں ہیں نیا سامان خرید کر دیں اور دوسرا مطلب ہے اگر اس کیا ایسی چیزیں موجود ہیں بھلے وہ استعمال شدہ ہوں ان کو زکاة میں دے سکتا ہے البتہ ان چیزوں کی ٹیمت پھر مناسب لگانی چاہیے فرض کریں کہ ایک شخص ہے جس کے پاس فرنیچر کا سیٹ ہے اور اس نے سوچا اس سال میں زکاة میں فرنیچر کا سیٹ کسی شادی جسی بچی کی شادی ہونے والی اس کو میں یہ دے دیتا ہوں اور فرنیچر کے سیٹ کی میں پالش وغیرہ کراکس کو تقریباً نیا کر کے دوں گا اب جب اس چیز کا وہ اس شخص حساب لگائے تو اس میں حساب میں زیادہ قیمت نہ لگائے فرض کریں کہ ایک سیٹ ہے بیڈروم سیٹ اس کا حساب انہوں نے لگایا کہ اس بیڈروم سیٹ کو میں نیا لینے جاتا تو یہ دو لاکھ روپے کا ہوتا لیکن پرانے کو میں پالش وغیرہ کراکہ جب رکھ رہا ہوں تو پرانے فرنیچر والا کہہ رہا ہے کہ یہ میں اسی ہزار کا لے لوں گا تو یہ سمجھ لیں کہ یہ تقریباً اسی ہزار کا اور احتیاط یہ کہ اسی سے بھی کم سمجھیں یہ سمجھیں کہ یہ ستر یا پچھتر ہزار کا سیٹ ہے اور اس کو زکاة میں میں آگے ادا کروں گا یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے اس میں احتیاط بھی رہتی ہے تو سامان کے ذریعے بھی زکاة ادا کی جا سکتی ہے کیش کے ذریعے بھی زکاة ادا کی جا سکتی ہے اور اس طریقے سے منیج کر کے بھی زکاة ادا کی جا سکتی ہے مستحقین میں ایک اور چیز بھی بڑی اہم ہے جس کا سمجھنا ہمارے یہاں ملازمین ہوتے ہیں ہمارے متعلقین ہوتے ہیں تو بس اوقات ان کو بھی لوگ زکاة دیتے ہیں اس کے بارے مولماء نے ایک تفصیل لکھی وہ بڑی اہم ہے اس کو یاد رکھنا ضروری ہے اگر آپ ملازم کو رمضان المبارک میں بقریت پہ عید پہ سال میں کچھ بونس دیتے ہیں کچھ اس کے ہاں خرچہ ڈلواتے ہیں کچھ اس کو کپڑے دیتے ہیں اس کے گھر والوں کو کپڑے دیتے ہیں جس کو وہ سمجھتا ہے کہ میرے پیکج کا حصہ ہے آپ ایک آدمی کو ملازم رکھا ہے 35000 روپیس کو تنخواہ دیتے ہیں اس سال میں اس کو دو تین کپڑے دیتے ہیں جوڑے دیتے ہیں اس کے گھر والوں کو پیناتے ہیں کچھ چیزیں جس سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا پیکج ہے پیکج کا پارٹ ہے اگر ایسی کوئی صورتحال ہے کہ پیکج کا پارٹ سمجھتا ہے اس پیسے کو زکاة میں نہیں دینا چاہیے یعنی فرض کریں کہ آدمی اپنے ملازمین سے کہتا ہے کہ رمضان میں میں تمہیں دو دو تنخواہیں بونس دوں گا اور نیت اس کی زکاة ادا کرنے کی ہوتی تو طریقہ ٹھیک نہیں اس لئے کہ زکاة کے لئے شرط ہے کہ تنخواہ کی جگہ آپ زکاة نہیں دیں گے تو اگر تنخواہ اور فیسیلیٹیز آپ نے کسی کے لئے تیہ کی ہیں تو نہ تنخواہ میں آپ زکاة دے سکتے ہیں ہاں اگر ایک آدمی کو آپ نے فیسیلیٹیز بھی دے دیں مثال کے طور پر آپ نے اپنے ملازم کو ملازم رکھتے وقت کہا تھا کہ میں آپ کو پیتیس ہزار مہوار تنخواہ دوں گا سال میں آپ کو میں دو جوڑے دوں گا اور سال میں دو بونس دوں گا اور رمضان اور مبارک میں گھر میں خصامان ڈلوائے کروں گا بیس ہزار کا تو یہ اس کے ساتھ تنخواہ اور فیسیلیٹیز کا پیکیج ہے ان میں سے کسی چیز کو زکاة سیدا نہ کریں ہاں اس کے علاوہ ایک شخص ہے جس کو آپ نے تنخواہ بھی دے دی بونس بھی دے دی سب چیزیں دے دی وہ آپ کے پاس آکے کہتا ہے کہ میرے گھر میں ایک ضرورت پیش آگئی ہے کسی بیماری کا مجھے علاج معالجہ کرنا ہے یا کسی اپنے ضرورت کو پورا کرنا ہے تو الگ سے آپ اس کو زکاة کے طور پر اگر پیسے دیتے ہیں تو یہ طریقہ ٹھیک ہے لیکن ہمارے ہاں جب بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ملازمین کو تنخواہ بھی دے رہے ہوتے ہیں اور کھانا پینہ بھی ڈلواتے ہیں بونس کے نام پر اس کو زکاة دے دیتے ہیں طریقہ ٹھیک نہیں ہے زکاة کو کسی معافضے کے طور پر نہیں دیا جا سکتا زکاة دینے والے سے آپ زکاة کے بدلے میں کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے یہ اصول و ذابطہ اپنے ذہن میں رکھیں اور ایک آخری بات ہے جو میں پروگرام کے ختم ہونے سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ زکاة کے معاملے میں احتیاط کے پہلو علماء کہتے ہیں کہ اس کو ترجیح ہے احتیاط کے پہلو یہ کہ اگر آپ نے کلکولیشن کی اور آپ کے خیال ہے کہ میری زکاة بنتی ہے ایک لاکھ بتیس ہزار روپے تو آپ دو تین ہزار روپے زیادہ دے دیں بجائے اس کے کہ آپ بہت ہی کھیچ کھانچ کے کلکولیشن کریں اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ دینا پسند ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلقین ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں دیتے وہ کھلا ہاتھ رکھے اور یہ ذہن میں رکھے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے وہ اس کو باپس ملتا ہے تو زکاة کے اندر بڑھتا دینا چاہیے الحمدللہ ہمارے مسلمانوں کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اگر لاکھ روپے زکاة ہے تو ایک لاکھ دس دینی چاہیے لیکن کھیچ کر اس کو نہیں کرنا چاہیے اور یہ بات یاد رکھیں کہ زکاة اللہ کی راہ میں دینا یہ فریضہ ہے بعد لوگ اس میں بڑی غفلت کرتے ہیں کئی کئی سال کی زکاة ادا نہیں کرتے اس بارے میں کوتا ہی نہیں کرنی چاہیے قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ جو لوگ سونہ اور چاندی کو گاڑ کے رکھتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو قیامت کے دن سونہ چاندی کو جہنم کے آنگ میں تپا کر ان کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا تم نے یہ اپنے لئے بچا بچا کے رکھا تھا تو اس کا احتمام کریں کوشش کریں کہ ان مومنین میں شامل ہو جن کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللہ تعالی میں توفیق اتا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَانِ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ